موسیقی ڈسٹرک کورٹ بار بہاولپور کے انتخابات افتر آبانسی صدر آفتاب مبارک جنرل سکتی منتخب حامیوں کا جیت کی خوشی میں جشن پاتہین کے حق میں ناربان جیتی موسیقی مولتان کے جزیز بھی کرونا سے محفوظ نہ رہے علاقہ چہری کے سیول جج عبدالوادی کے بعد ریڈیشنل سیشن جج محمد حسین بھی کرونا وارث کا شکار عدالت کو سیل کر دیا گیا جج محمد حسین نے گدشتہ روز جسٹیک اینسینٹرل جیل کا دورہ کیا تھا موسیقی پرٹولیا مستقی کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج فیفا کی حکومت اور اوگرہ کو فیق بنایا گیا ملخواست قضار کی عدالت سے اضافہ مکرد کر دیا گیا جنوبی پنجاب کی عوام کا قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ موسیقی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کیا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا مولتان شہر کے بیشتر وارٹر فیلٹیشن پلانٹس بند شہری پانی کی بوند بوند کو ترست گئے سکولوں میں لگائے گئے سو وارٹر فیلٹیشن پلانٹس میں سے متعدد غیر فال در زمین پانی میں آنسینہ کی مقدار بھی خطرناک حد تک بڑھ گئی ایک سو پچانس پٹ تک نکلنے والا پانی مزرے صحت قرار روحی کی خبر پر انتظامیہ کو بھی ہوش آ گیا ایمری واسطہ کی شکایات کے اضالے کے لیے احکامات رحیمیار خان کے تعلیمی داروں میں وارٹر ٹیسٹنگ کامل مکمل دو سو چار سکولوں میں فیلٹیشن پلانٹس نصف کر دیے گئے دو سو اٹھارہ سکولوں میں فیلٹیشن پلانٹس نصف کرنے کا سلسلہ جاری ستھی ایڈکیشن نانا نبید اختر کی گفتگو بولے از لائن تظامیہ اور مفیر حضرات کے ساتھ مل کر جلد ہی فیلٹیشن پلانٹس نصف کرنے میں کامیاب ہوں گے جنوبی پنجاب اور ملتان کو اس کا حق ملنا چاہیے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو بولے فارن فنڈنگ کیس پر پی ٹی آئی واحد جامات ہے جس نے الیکشن کمیشن کو مکمل تفصیلات دیں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ فارن فنڈنگ پر کیا جواب دیتے ہیں جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاست بلوچ کی لودلہ میں گفتگو کہا جنوبی پنجاب ملک کا اہم حصہ ہے خصے کے مسائل کے حل کے لیے انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے جمہوری قوتوں کو زد چھوڑ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے چولستان کے ذریعہ راضی صرف چولستانیوں کا حق ہے بہاولپور میں بھی فاقی وزیر برائے ہاؤزنگ تارک بشیر چیما کا سیکریٹنی عمل پر عدم اتمنان کا اظہار سیکریٹنی کو تیز کرنے اور جلد زمین دینے کی ہدایت جنوبی پنجاب کا مری فورٹ منرو بی سفید چادر اوڑنے کے لیے تیار برفباری آئندہ ہفتے میں شام کے کسی بھی پہر شروع ہوگی موسم کا حال بتانے والوں نے برفباری کی نبی سنا دی کوہ سلمان کے پہاڑوں پر برفباری تین دن تک جاری رہ سکتی کوریا میں کم سن انٹرنیشنل تائکوانڈو آن لائن سیول کف میلسی کے کم عمر بچوں نے میدان مار لیا دو گولڈ میڈل پانچ سلور اور ایک براؤنز انٹرنیشنل میڈل حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر دیا چھ سالہ محمد سائم نے انٹرنیشنل گولڈ میڈل حاصل کیا سید ارحم علی نے انٹرنیشنل میڈل محمد عبیداللہ خلیجی نے انٹرنیشنل براؤن میڈل جیتا سائم علی نوید اور مریم حاشمی نے سلور میڈل مظاہر حیدر عظیم خان افان احمد نے سلور میڈل اپنے نام کیا وارسیپ سارفین کا دباؤ کام کر گیا انتظامی نے آٹھ پر وی کو نئی پولیسی کے اطلاق کا فیصلہ ماخر کر دیا نئی پولیسی کا اطلاق پندرہ مئی سے کرنے کا اعلان وارسیپ انتظامی کا کہنا ہے کہ فیصلے سے ڈیٹا پرائیویسی اور سیکیورٹی کا متعلق جھوٹی خبروں کا خاتمہ ہوگا دوسری جانے وارسیپ سارفین رسائی کی دیگر ایپس کا رکھ کرنے لکھے ونی کی پرسودہ رسم کے سامنے ہوا کی نننی پریاں بے بس لیاکت پور میں پسند کی شادی جرم بن گیا بارسر ذمہ دار نے غریب خاندان پر زمین تنگ کر دی زبردستی بارہ سالہ بچی کا دس سالہ بچے سے نکاح کر دیا غریب خاندان جان بچا کر حصول انصاف کے لیے روحی آفیس پہنچ گیا رشتہ نہ دینے پر پچاس لاکھ ادا کرنے کا زبزہ سی اسٹام دے لیا بی ایس پی اسلام خان نے سون بار کو دونوں فریقین کو طلب کر دی خاصہ حل سڑکیں ناکے سیوٹ سمید دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ میمبر کیومی اسمبلی اور چیرمنز سہکات کمیٹی رانا کاسم کا کہنا ہے جلال پور پیروالا میں 80 ملن کے ترکیاتی منصوبے کی منظوری بھی دی فن سے ہلکہ انے ایک سو انصر جلال پور کی سینٹرش یونین کاؤنسلز پر ترکیاتی کام ہوگی ویہاری روڈ موزا بھینی میں نئی سیوز لائن ڈالنے کا منصوبہ صوبائی وزر سوانائی ڈاکٹر اکٹر ملک نے ایمڈی واسا ملتان ناصر اقبال کے ہمراہ پتا کر دیا اہلی علاقہ نے گرم جوشی سے استقبال کیا صوبائی وزر سوانائی کا کہنا ہے منصوبے پر آٹھ کروڑ پلاغت آئے کی سخت سردی احتجاج کا نواروز ملازمین کے تحال مطالبات پورے نہ ہو سکے رہیمیار خان میں شیف زلس پتال کے ڈیری بیجز ملازمین خلافہ احتجاج شہر کا داخلی دستہ نو روز سے مسلسل بند شہری پریشان زلین سزامے کی جانب سے مظاہرین کو پانچ مارکتن خواہیں جاری کرنے کے سسلی ادھر سابق صدر ڈیسٹک بار محمد فاروق نے بہاول پور بینٹس میں صدا دائر کر دی ریٹ پر بیس جنوی کو سماغت ہو ملتان میں انتظامے کے ادم دلچسپی کروڑوں کا منصوبہ ایک سال تاخیر سے مکمل ہونے کے باوجود بند خواتین چیلٹر ہوم دارول امان بیلڈنگ کا افتتاہ نہ ہو سکا خواتین پرانی خلطہ حال بیلڈنگ میں رہنے پر مجبور بے سہارہ اور مظلوم خواتین کو نئی بیلڈنگ کے افتتاہ کا انتظار بہاول نگر مویشی منڈی کے ٹھیکیداروں کی اجارہ داری بھی اپاریوں اور خریداروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا شہری کا ٹھیکیداروں کے خلاف آئے روز احتجاج شہریوں کا ٹھیکیداروں پر جگہ ٹیکس وصول کرنے کا الزام جنرل مینجر کیٹل مارکیٹ نے کاروائی کرنے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا دیری خان میں سردی بڑھتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی رکن آباد کالونی مورل ٹاؤن تین مرلہ سکیم اور چوک چرہتہ میں گیس کی بندش مکینوں کو مشکلات انتظامیہ سے سوئی گیس بندش کا نوٹس لینے کا مطالبہ کوٹ مٹھن میں سردی بڑھتے ہی الپی جی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ایک ہفتے کے دوران گیس لینڈر کی قیمت میں پانچ سو روپے اضافہ قیمت ستنا سو روپے تک مہنچ گئی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب کا جینہ محال کر دیا شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان اسلام نگر میں سہولیات کا فکران ناکس سیور سسٹم سے شہریوں کو مشکلات سیور زدہ پانی سے سڑکیں بھی ٹوٹ پور کا شکار پوٹ آباس اخلاق ٹاؤن میں ناکس سیور سسٹم تاکون کے بعد شہریوں کا جینہ محال ہو گیا جانپور دراباق والا مسائل سے دو چار شہری سیور مسائل کے حل اور سڑک بننے کے منتظر رکیاتی کام نہ ہونے پر شہری ککوا کنا ایم سی حکام نے جلد مسائل کے حل کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا گورنمنٹ خاجہ فرید کالج رحمہ خان میں پروپیسرز کی کمی ایک سو پچانس سے زائد پروپیسرز کے جگہ صرف اٹھتر دائرات پنسپل پروپیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی کا کہنا ہے کالج میں روہ سال صرف سات سی ٹی آئی بھرتی ہو رہے ہیں کالج میں پروپیسرز کی کمی کو مکمل کرنے کا مطالبہ ملتان سوشل ویلپیر ڈیپارٹمنٹ میں اہم پوسٹ پر تائناتی ڈیپٹی ڈریکٹر سوشل ویلپیر کا چارج گریڈ اٹھانہ کے آفیسر مضمیل یار کو دے دیا گیا سابقہ ڈیپٹی ڈریکٹر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اکتس دسمبر سے اہدہ خالی تھا چوٹی زیرین کی پائپ لائنز کے مرمت اور لیول کے تحفظات دور کیے جائیں کمیسنر ڈیڈیسان نے محکمہ پابلک ہیلس کو ایک ہفتے کے اندر سکیم کو فنکشنل کرنے کا ٹاکس آف دیا سابقہ ڈریکٹر کمیسنر ڈیڈی خان کا پلڈارٹ کا دورہ ڈیٹی کے ہمراہ ڈرین کے بہالی اور تعمیراتی کام کا جائزہ خانپور میں کمرشل نقشہ جات پر دس فیصد کنورجن فیس میں اضافہ کمرشل نقشہ جات پاس کرنے کا اختیار بھی ڈیسی رحمیال خان کو دے دیا شہریوں کا فیس میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ملتان مہریا کالونی کے مکینوں کی سنی گئی دو کروڑ سے سیورج اور وارٹر سپلائی لائنز کا بیچھے گاجال مدر مملکت مالک آمی ٹوگر اور ایم پی اے جاوید افطر نے سنگیب بنیاد رکھ دیا سوائی سانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ایجاز مسعود کی ویہاری آمد یہ ایج کرسپتال کے مختلف شوہوں کا معاینہ کیا سیمینار سے خطاب بھی کیا پی ٹی آئی میں جالی نوٹیفکیشنز کی بھرمار صدر جنوبی پنجاب نور خان بھابا کی زیرستدارد صدور اور جنرل سکتی کا اجلاف محاول پور اور بیہاری کے غیر قانونی اور غیر آئینی نوٹیفکیشنز پر گفتگو کی گئی صدر جنوبی پنجاب کے جالی اور غیر قانونی نوٹیفکیشنز کی شدید مضمت تمام ذلعی احضادان نے نور خان بھابا کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جنرل سیکٹی اور سنیر نائب صدر انصاف یوٹ ونگ کی بنیادی رفنیت ایک سال کے لیے موتل عمر خان بھابا اور سکندر شہزاد کو آئین چکنی پر اہدوں سے ہٹا دیا گیا سٹینڈنگ کمیٹی نے صدر انصاف یوٹ ونگ جنوبی پنجاب سکندر شہزاد کی درخواست پر فیصلہ سنایا ایم پی اے ڈاکٹر سبین گلکی جلال بھور عمر پی ایچ کیو اور بی ایچ یو کا دورہ بیاتی افراہمی سمیر دیگرن سزامی امور کا جائزہ ایم ڈی پاکستان بیت المال اور نفاس کا خانوال کا دورہ تحریک انصاف کے اہدداروں سے ملاقات کہا بیت المال حق داروں کی ڈالدرسی کے لیے کوششا ہے ڈیپٹی کمیٹر رحمیان خان علی شہزاد اور ڈی پیو اسر سرفرانس کے چیمبر آف کامر سامر صدر چیمبر آف کامر خاجہ برشیر احمد نے خوش شامدید کہا سنیر نائب صدر چیمبر آف کامر صدر خلیل احمد اور نائب صدر آزم شبیل وائس چیرمن پاکستان کلور ملت اسوسییشن پنجاب اسمان محمود کی تقریب میں شرک کر بہاول نگر انتظامیہ کشوگر مافیا کے خلاف ٹریک ٹاؤن بیس غیر قانونی کنڈا جانس سیل گیارہ کنڈا جانس کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے قانون کی خلاف ورزی پر گیارہ گنے کی ٹریکٹر ٹوالیاں بند کر دی گئے جنرل سیکٹی ڈسٹک بار ملتان اسامہ بہادر خان کے سالگیرہ زلہ کے چہری میں دو سہباب کے ہمراہ سالگیرہ کا کیک کاٹا بہاڑی میں ڈسٹک بار کے نو منخب صدر اور جنرل سیکٹی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا نو منخب صدر اور جنرل سیکٹی کے چارج کی بقاعدہ تقریب کا نقاد سابق صدر شہزاد انجم اور میاں فیصل احسان نے نئے آنے والوں کو ویلکم کیا کوٹ مٹھن میں پریس کلب سال دوہزار اکیس کے سلانہ انتخابات اے ڈی آمیر تیم صدر اقبال شاہر جنرل سیکٹی منتقہ ڈسٹک بار اسوسییشن خانے وال کے درہ دمام محفل ملاد نو منخب وحددران اور ججیز وکلا کی باری تعداد میں شرکت ججیز نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوائے حسنہ فروش نگا لی سی او میپکو محسن عزا خان کے ازانس میں الویلائی تقریب میپکو افسران و ملازمین کے شرکت محسن عزا کی خدمات تو خوبصراہ مولتان میں پانس روزہ پولیو مہم کامیاد کے ساتھ اختتام پذیر نینان میں فیسر تارگرٹ پورا کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی زیرہ صدار پولیو مہم کے ڈائزہ اجلاسوا ڈی سی کا پولیو مہم پر اتمنان کا اظہار ڈی ایچ کیو اور ڈاکٹر محمد علی مہدی اور محکمت سہر ڈی بی ایسو اور یونیسیف کے نمائنگوں کی شرکت سرگودہ میں محکمہ ریوینیو کے ریٹائیڈ ملازمین کے عزاز میں استقبالیاں پٹواریو سمیت دیگر ریٹائیڈ ہونے والے سرکاری ملازمین کو عزازی شیلڈز پیش کی گئیں ایڈی سی آر شارف نیازی اے سی عمر دراز گوندل سمیت دیگر افتران کی شرکت فرسٹ قائد آزم اوپن انٹرڈوین چیمپنشیپ فاتح کھلاری کامیابیاں سمیت کر ملتان پہنچ گئے سپورس دیپارٹمنٹ کے ذرہ تمام تقریب کھلاریوں میں چیک اور اسنات تقسیم کی لیا مکارج آزم انٹرڈسٹک فوڈبال ٹورنمنٹ فائنل مائچ الفاتح کلب نے پنلٹی کیک مادنے پر مارننگ کلب سے جیت لیا محبنی خصوصی رفاقت گلانی اور ڈیپٹی کمیشنر نے فاتح ٹیم مینا تقسیم کی اور بینائی کی کمزوری پائلٹ تو نہ بنا سکی بکھر کی ہونہار طالبان کینورس پر رنگوں کو ایسے بکھیرہ کے سب ہی دھنگ رہ گئے مقدس ندیم نے یونیورسٹیہ فائن آرٹس میں اپنی قابلی فلوحہ منوالیا فائن آرٹس مقابلے میں دوسری پوزیشن ہاتھ رہ گئے موسیقی موسیقی